وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال واقعاً بڑا ہی اہم ہے کہ یہ دو ہزار بائیس دسمبر کا مہینہ پچیس دسمبر کو کرسمنس ڈے کرسچن لوگ مناتے ہیں اور اس مناسبت سے شہر حیدر آباد کے بہت سے مسلمان بیکری والے اسپیشل آفر کے نام سے کیک بناتے ہیں تو کیا بحیثیت مسلمان اس موقع پر کرسمنس کیک بنا سکتے ہیں اور یہ آفر دے سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے جب ایک مسلمان کے لیے بدعات اور خرافات پر مبنی جو جسن منایا جاتا ہے ان میں شرکت کرنا ان میں سپورٹ کرنا اور ان میں کسی طرح سے تعاون کرنا منا ہے تو یہ کفار کی عید پر یہ سب آفر دینا بدرجہ اولا منا ہے کہتے ہیں یہ اب المعز فرقوس کہتے ہیں ویندرج ضمن العمل المردود مشارکة الخبازین والصناع الحلویات والطباخین والتجار اللحوم لبيضاء والدیک الرومی وغیرہم لعجل احیاء هذه المناسبات المحدثة لما فیها من التعاون العاثم وتجاوز حدود الشرع اسی زمن میں وہ مردود اعمال ہیں جو بیکریز والے سویٹس والے اور کوک لوگ خدمات پیش کرتے ہیں اسی طرح سے رومی مرغے اور وائٹ میٹ پیش کرنے والے یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں مردود اعمال کرنے والوں میں کیوں اس لیے کہ یہ خرافات میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے جشن کو دوبالہ کرتے ہیں اور اس میں گناہ پر تعاون ہے اور شریعت کی مخالفت ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے تعاون سے منع کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ اور حد سے تجاوز کرنے والے کا تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے یہ سورة المعدہ کی آیت نمبر دو ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو یہ کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کو نہیں مانتے کیونکہ پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں اسی طرح سے یہ جو پروٹیسٹینٹ لوگ ہیں اور کیتھولک لوگ ہیں یہی لوگ یہ پچیس دسمبر کو مناتے ہیں آرثورڈکس والے جنوری کے مہینے میں مناتے ہیں یہ بات یاد رکھو یاد رکھو مسلمانوں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں عید میلاد النبی منانے والوں نے ایجاد کر لیا ہے اسی طرح سے ان کیتھولک اور پروٹیسٹینٹ کرسچن نے اس کو ایجاد کیا ہے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے یہ کام نہیں کیا تھا اسی لئے شیخ کہتے ہیں وَاللہ اَسْأَلَ اَسْأَلَ کفار کفار کی مشابہت سے بچائے کفار کی عیدوں میں شرکت سے بچائے اور غیر مسلموں کے تہواروں میں تحف تحائف لینے اور دینے سے محفوظ رکھے